بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمی جماعت اسلامی کراچی ہے انہوں نے ایک بار پھر سے جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ایکٹیو تو نظر آ رہی ہے لیکن جو ان کی کارڈ کرتی ہے وہ ایک دم جو ہے وہ بلکہ زیرو ہے کیونکہ جانگیر روڈ کی جس طرح سے بار بار مرمت کی جاتی ہے لیکن وہ پھر سے اپنی اصل اسی حالت میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی پیچھے وجوہات کیا ہے کہ مٹیریل کی ناکس جو استعمال کیا جا رہے ہیں کیا وہ ناکس قسم کا استعمال کیا جا رہے ہیں یا کانٹریکٹر اس میں جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ زائری سی باتوں اس کو یہ کانٹریکٹ دے دیتے ہیں اس نے گورمنٹ پر بری زمہ ہو جاتی ہے کیا کانٹریکٹر اس میں غفلت ہے اسے والے سے پرگرام میں گفتوک کرتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمگیم پاکستان سے راجہ راشر صاحب جماعت اسلامیز ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف اردین صاحب آپ لوگو خوش حمدید کہوں گی پرگرام میں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی تو ایکٹیو نظر آ رہی ہے لیکن ایمگیم پاکستان ایک بار پھر سے چپ ہو گئی ہے بیس میں ان کو کافی جو ہے وہ تنکی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا پر پرس کانفرنس کے ذریعہ ہمیں جب ایمگیم پاکستان کی کچھ آرے نظر آ رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کیوں کہ زائر اپنے وفاق کبھی ابھی حصہ ہے سندھ گورنمنٹ میں بھی زائر سے بات ہے آپ کے ایک بڑی جماعت ہے سندھ میں سوری لیکن اس طرح سے آپ لوگ ابھی ایکٹیو نظر نہیں آرہا پھر میں اس سے آپ پتین صاحب کے پاس ہمیں بسم اللہ الرحمن ہم دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک بڑا رول ایمگیم پاکستان کا اس پاکستان کی پولیٹکس کے اندر آئے اور ابھی تک ہے ایگزیسٹ کرتا ہے کیونکہ جو بیسک مین ایشیوز ہیں کیونکہ ہم ان ایشیوز کی طرف زیادہ ہماری کنسنٹریشن ہوتی ہے یا ان کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے جو کہ پریکٹ اس سے بڑا ایشیو جو سینسس کا ایشیو تھا اس کے اوپر ہم نے ایک بڑی حکمت عملی کے تحت اور چاہے وہ پارلیمنٹ کے فورم پہ تھا یا وہ ویسے پبلیکلی تھا جے اس کے اوپر گراس روٹ لیول تک ہم نے ساری جو ہے ورکنگ کر کے اور اس چیز کو آئی لائٹ کیا اور پھر یہ اس چیز کو منوایا بھی آپ دیکھیں تقریباً پچاس لاگ سے اوپر کی آبادی اس کو انڈورس کیا گیا یہ بھی کم ہے یہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی آبادی جو ہے وہ دو کروڑ سے بھی ز زیادہ ہے کراچی کی اور یہ بیسک ایشیو تھے اس کے بعد باقی جو لوکل گورنمنٹ کے ایشیو ہیں اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم آپ جیسے آپ نے کہا کہ پروینچل گورنمنٹ کے اندر ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں لیکن چار سال کے لیے لوکل گورنمنٹ سے ہم نے اپنے آپ کو باہر کر دیا اس سے بڑی کوئی سیکریفائس ہو سکتی ہے کہ مکم پاکستان کی طرف سے اس کی وجہ کیا تھی ہمیشہ سے مطلب ایمکم پاکستان جا ہے آپ نے کسی ہی نکال دیا ہے دیکھن دو ہزار پانچ سے دو ہزار دس تک کا کراچی دنیا کا بارہ تیز ترین ترقی آب تشہروں کی لسٹ میں آیا وہ ایک رول مارڈل سیٹ کیا ہے اس سے نیچے کوئی کمپروائز نہیں ہے اسی لیول کا سٹینڈرڈ ہم پورے پاکستان کے اندر چاہتے ہیں اسی لیول کا کام ہم پورے پاکستان کے اندر چاہتے ہیں اس سے پہلے اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایمکم سے یہ بائیکارٹ کروا آیا گیا تھا انہوں نے خود نہیں کیا تھا بائیکارٹ کوئی کسی کو بائی فورس کیسے کر سکتا ہے آپ دیکھیں ایک پرنسپلز ہیں جب ایک چیز آپ کی جو آہ ڈی لیمیٹیشن کے ایشیوز تھے یا باقی یہ جو آہ سینسس کے ایشیوز تھے آپ خود دیکھیں کہ اس کے بعد یہ آہ لوکل گورنٹ ایکٹ سیکشن ٹین کے تحت پہلے جو ایشیوز ہوئے کہ انہوں نے بہت ساری جو بعد میں آہ تریپن یونین کونسلز ان کو انڈورس کر دیا ایک شورٹ سی ایک لیگل ہسٹ ہے پہلے ہم آئی کورٹ میں گئے پھر سپریم کورٹ میں گئے انہوں نے کہا گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے پھر گورنمنٹ نے ہماری اس بات کو ایک نوٹیفکیشن ایشیو کر دیا سیکشن ٹین میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ہماری بات کو لیگلی بھی اور پلٹیکلی بھی انڈورس کیا گیا مانا گیا جب وہ چیز ہو گئی ہے تو پھر ایک مہینے کا ٹائم رہ گیا تھا تو وہ چیزیں وہ جو یونین کاؤنسلز تھی ہیں 53 ان کو ایڈ کر کے پھر الیکشن کروا دیتے تاکہ انصاف ہوتا یہاں پہ true mandate جو ہے لوگوں کا true mandate جو ہے وہ آتا پھر صحیح طریقے سے یہاں پہ election ہوتا تو انہوں نے آنن فانن پہلے تو پونے تین سال election ہی نہیں کرا رہی تھی پروینچل گورنمنٹ جو ہے آرٹیکل وان فورٹی اے میں لکھا ہوا ہے جیسی بنے گی پروینچل گورنمنٹ پاور ڈیوالف کر دے گی پونے تین سال ٹرینڈ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے کہ اس کو ڈسکرش کیا جاتا ہے بڑی پولٹیکل پارٹیز جو ہے پرائم نیسٹر چیف نیسٹر آؤس سے چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے تو ہم نے اتنی بڑی سیکریفائس آپ دیکھیں ایک پولیٹیشن جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی گربانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹ سے اپنے آپ کو الگ کر لے ہمارا مقصد جو ہے وہ سیٹ نہیں ہے ہمارا مقصد اگر سیٹ ہوتا تو دس وے ڈیٹ وے ہم تو ورن election کنٹس کرتے ہیں آج ہم بھی پارٹ ہوتے ہیں آج ہم بھی اس یہ جو 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 اس طریقے سے انہوں نے چلا رہے ہیں اس کا ہم بھی پارٹ ہوتے ہیں بینیفیشری ہوتے ہیں چلیں جی نمبر ون نہیں ہوتے تو نمبر ٹو تو ہوتے ہی سائی پھر بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سیٹوں پہ ہم بینیفیشری ہوتے ہیں بینیفیٹس کی بات نہیں ہے اس کے بعد سے جو پولیسی سیٹ کی گئی ہے مکم پاکستان کی طرف سے حالت مقبول بھائی مصطفہ کمال بھائی کی طرف سے یا ہماری رابتہ کمیٹی یا باقی لیڈرشپ کی طرف سے اس میں تو پرنسپلز کے اوپر zero tolerance ہے no compromise ہے جس میں پبلک آف پاکستان کا پبلک آف کراچی کا بینیفیٹ ہے اس کے اوپر تو ہم سیکریفائس بھی کرنا پڑا ہم کریں گے ہم نے کر کے دکھایا ہے ہم 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 نوہر لوکل گورنمنٹ اور ہم اپنے اس پرنسپل سٹینڈ کے اوپر کھڑے لیکن بات یہ ہے کہ ہم صرف وہی والی بات کر رہے ہیں کہ جو کام جو سٹینڈرڈ یہاں انسانوں نے کیا نا کراچی کے اندر ہم اس کا کریڈٹ بھی نہیں لے رہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی پاور آج پیپلز پارٹی کے پاس ہے ان کی پروینشل گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہیں لوکل گورنمنٹ میں تو پھر چوہ سر ہاں کی ناکست کار کردگی سامنے نظر آ رہی ہے یہ اس سے اس وقت کراچی بر میں تیز ترین ترکی آفتہ شہروں کی لسٹ میں آیا تھا ابھی اس کو امپروف کریں اس سٹینڈرڈ کو ہم یہ کہتے ہیں اس سٹینڈرڈ کو امپروف کریں یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ گزشتہ پندرہ سالوں سے پندرہ ہزار چودہ ہزار ارب روپیا ان کو ملا ہے جو این ایف سی ایوارڈ سے آرٹیکل ون سکسٹی کے تحت وہ پیسے جو ہیں وہ کہاں پہ لگیں کون سا آپ کا سسٹم ایڈوکیشن کا کون سا آپ کا انفرسٹرکچر کا کون س جو والا سٹینڈرڈ ہے جو جہاں پہ کوئی بھی کراچی شہر جو ہے وہ آلمی رنکنگ میں کہیں پہ آئے گا پھر ہم کسی کو مانیں گے کیونکہ ہم یہ چیز کر چکے ہم ایک چیز جب ہو سکتی ہے ایک سیمپل سیٹ کر دی گئی ہے تو اس کو آپ میچ کریں اس سے نیچے کا کوئی بھی سٹینڈرڈ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ امریکہ سے کمپیریزن کرتے ہیں کریں گے ہم مینکائنڈ ہے نا انسانوں نے ترقی کی ہے رات دن لوگوں نے محنت کی آپ اپنا ورکنگ آور دیکھ شروع ہوتا ہے آپ کا ورکنگ آور نو بچے شروع ہوتا ہے آپ انرجی کرائیس پاکستان کی ریڈ لائن ہونی چاہیے انرجی کرائیس کی اوپر ایک بڑے لیول کے اوپر کیا کام کر رہے تو مین جو ایشوز ہیں پاکستان کے اندر ان کے اوپر تو یہ نہیں کر رہے صرف سیٹ ہے مینڈٹ ہے لے لے سیٹ لے لے مینڈٹ کام بھی کریں نا اس کا آؤٹکم بھی آنا چاہیے اس کا ریزلٹ بھی آنا چاہیے تو راشت صاحب ہم سب کا سوال ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کام کر کے دک کام کر بھی رہے ہیں تو مطلب آپ نے دیکھا جیسے ابھی میں اب جہانگیر روڈ کی ابھی میں نے مثال دی مطلب وہ کتنی دفعہ بن چکا ہے اور کتنی دفعہ اس کی مرمد ہو چکی ہے لیکن پھر وہ اس کی وہی کی وہی اس کی جو ہے سیچویشن نظر آ رہی ہوتی مطلب وہ کیوں نہیں ابھی تک صحیح ہو کے تے رہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انسٹیچوشنز ہیں جیسے جوڈیشری ہے انتظامیاں ہیں سب اپنے اپنے رول کے اوپر صحیح کام کریں گے تو یہ چیز نہیں ہوتی یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر سو موٹو لے روڈوں کے اوپر بھی فلانے معاملات کے اندر بھی آپ کا جو بھی سسٹم ہے انتظامی سسٹم کلٹیکل سسٹم وہ پورا اورگنائزڈ ہے ہم اس کے اندر اگر کوئی ان کے اوپر چیک چیک انڈ بیلنس نہیں رکھ رہا ہے ان کو نہیں پکڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے پورا سسٹم کرپٹ ہے چھیک تو آپ پبلک آف پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ اس طریقے سے زائے کر رہے ہیں ہم پلاننگ کیوں نہیں ہے ا اگر بعد میں اگر ایک روڈ بننے کے بعد دوسری لائن ڈلنے والے آتے ہیں تو ان کو پنش کریں یہ کون سا طریق ہے صحیح جب تک اس طریقے سے یہ لوگ چارج کرے کون ان کے اپنے لوگ ہیں ہم تو اس طریقے سے تو آپ پبلک آف پاکستان کا پیسہ زائے کر رہے ہیں کریڈٹ یہ لیتے ہیں کہ جی ہم نے کر دیا میں تو یہاں تک کہہ چکا ہوں لیجسلیشن کریں جتنی بھی یہ تختیاں لگتی ہیں نیشنل ایروز کے نام پر لگائیں کسی کے نام نہیں لگنی چاہیے تب جب تک یہ سسٹم نہیں ہوگا پھر بھی ڈیولویشن آف پاور کے حوالے سے یہ لوکل گورنمنٹ کو ان سے الگ کر دیں یہ امنمنٹ کریں یہ نہیں کر رہے امنمنٹ کس نے کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے بڑی پلٹیکل پارٹیز نون لیگ پیپلز پارٹی اور یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ نہیں کرتے ان کو پتا ہے جب یہ اختیارات لوکل گورنمنٹ کے نیچے جب دے دیں گے پیسے دیں گے یہاں تو پوچھنا ہی نہیں ہے کسی نے لوگ اپنے کام خود کریں گے بلکل پولٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہے جو پاورز ہیں ان کو پارک کیا گیا ہے لوگوں کے اختیارات اور پیسے ان کو نہیں دے رہے اصل ایشوی ہے ابی راشد صاحب کی اپنی گفتوں کو سنی ہے ان کے مطابع این میں انہوں نے سارا مطابع زہر سی بات ہے یہ ہی بتایا کہ جو بھی غلطیاں ہیں وہ پارٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے مطابع سسٹم کا بگاڑ ہے اس سسٹم میں ساری ہی جماعتیں آتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں لیکن ساری جماعتیں تو نہیں آتی ہیں ظاہر ہے کہ کچھ جماعتوں کا رول میں نے یہ دیکھا جن کو جو موقع مل جاتا ہے جو اقتدار میں آ جاتے ہیں وہ پھر کچھ کر کے نہیں دیکھتے ہیں جو اقتدار سے باہر ہوتے ہیں وہ بہت دعوے وادے اور بڑی 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 باتیں کردے ہوتے ہیں لیکن کچھ سا اسمجھ کر کے نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں کچھ جماعتوں کا رول بڑا تشویش کا باعث ہے کراچی کے حوالے سے ہم اگر بات کرتے ہیں ایم کیم تو آپ دیکھیں چابی کا کھلونا ہے اس کو چابی بھرتے ہیں جب تو وہ اس سے ترہ کرنے لگتی ہے الیکشن میں حصہ لینے کو کہا جاتا ہے لیکن ارائلیمنٹ ہو چکی ہے اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے اب وہ عوام کے اندر اس کی کوئی پاپولوریٹی نہیں ہے اب وہ صرف اس کام کے لیے رہ گئی ہے کہ اس کو استعمال کہا کرنا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تڑوانے کے لیے استعمال کرنا ہے پی ٹی آئی ہم کو چلانے کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس کی قیمت وہ لے لیتے ہیں اس کی قیمت انہیں یہاں پر سندھ میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد کر کے گورنری کی صورت میں لے لی اور مرکز میں دو وزیر لیئے ہیں انہوں نے تو اس پہ خوش ہیں یہ تو باہر کے بھی ان کا رول ہے لیکن اس رول کی وجہ سے کراچی کے اندر جو بربادی آ رہی ہے نا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے آحصہ دے دو اور پیپلز پارٹی سے کہا کہ باقی تم جو چاہے کرو اب اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے ہاتھ پاؤں اتنے کھل گئے ہیں نا اہلی اور بدنوانی یہ پیپلز پارٹی کا طورہ امتیاز ہے اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر پندرہ سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پورے سندھ کے اندر کراچی آپ دیکھئے کہ اس وقت جو رینکنگ ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر کراچی ایک سو تیہتر شہروں میں سے ایک سو انہتروہ شہر آیا ہے نون لیویبل سیٹیز کے اندر جو ناقابل رہائی شہر ہیں یعنی پیپلز پارٹی نے اس کراچی کو آپ دیکھیں کس جگہ پہنچا دیا ہے اس میں باہر کے امکیوم کا بڑا پارٹ ہے کہ وہ ان کو اسپیس دیتے ہیں اپنے صرف اپنی مفادات حاصل کر کے اور اسپیس دیتے چلے آئیں لیکن اب دیکھیں بات کیا ہے کہ اب اس رونے کو ہم کب تک روتے رہیں کہ ایمکیوم نے کیا کیا پیپلز پارٹی نے کیا کیا اب تو ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ابھی آپ جہانگیہ روڈ کی بات کر رہی تھی آپ دیکھیں جہانگیہ روڈ اس سے پہلے آمیر دیاقت صاحب جو ان کے ایمینے تھے پیٹی آئی کے ایمینے تھے اس سے پہلے وہ ایمکیوم کے ایمینے تھے تو انہوں نے اس روڈ کو تعمیر کروایا تھا اپنے فنڈ سے اور وہ روڈ ایسی بنی تھی کہ اس کو دوسرے تیسرے دن صحافی حضرات نے جا کر ہاتھ سے اٹھا کر دکھا دیا تھا کہ اس طرح جس جگہ سے اٹھا ہو وہ ہاتھ سے اٹھ جاتی ہے اور وہ چنانچہ یہ ہو کہ وہ ایک دیڑہ مہینے کے اندر ٹو ٹاٹ کے برباد ہو گئے کروڑوں روپیا برباد ہوا اب پھر دوبارہ جہاں کی روڈ کی تعمیر کی گئی ہے مرتضہ وحاب صاحب اس کا کریڈیٹ لیں گے یقیناً کہ میں نے بنوائی ہے لیکن ما شاء اللہ ظاہر ہے کہ یہ بنانے والے تو وہ ہی ہیں پیپرز پارٹی والے تو اب یہ حال ہوا ہے کہ پھر ٹی وی چینل نے دکھایا ہے کہ اس روڈ کا یہ حال ہوا ہے کہ جب بس ہی اس پہ چل رہی ہیں تو بس جس جگہ سے گزرتی ہے اس جگہ سے روڈ اکھڑ جاتی ہے ٹھوٹ جاتی ہے اسی طریقے سے دیکھئے کراچی کے اندر ابھی دو میلی میٹر بارش ہوئی ہے صرف اور ہوئی بھی کراچی کے ایک حصے کے اندر ہے نورزن حصے کے اندر ہوئی ہے نورز کراچی اور ناغن چورنگی وغیرہ اس کے آس پاس کے حصے میں دو میلی میٹر بارش سے یہ حال ہو گیا کہ تمام چوراہے تمام سڑکیں وہاں پر جو ہے نالوں کا منظر پیش کر رہے تھے اب یہ جو صورتحال ہے یہ کب تک رہ گی پیپلز پارڈی نے تو صرف کراچی کو ایک ایسی چیز سمجھ دیا ہے جس کو نوچہ جائے کھسوڑا جائے اور کھائے جائے وہ پورے صوبے سے کرپ ترین بیمان ترین افسروں کو کراچی میں جمع کر رہے ہیں ہر ادارے کا سربار اور انہوں نے کرپ ترین آدمی کو بنا دیا اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ پیسے جمع کرنا پیسے اوپر پہنچانا خود بھی کھانا دوسروں کو بھی مزے کروانا اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ کراچی بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ہے اس کا کام ہے بیلڈنگ ایلیگل کنسٹرکشن کو رکوانا اس وقت پوری کراچی میں غیر قانونی تعمیرات ٹھیکے پر کروائی جا رہی ہیں یعنی جو یہ پورا نظام ہے ٹھیکے پر دے دیئے گئے بیلڈر مافیا جو ہے کسی کو بھی پیسے دیتی ہے جو ٹھیکے دار ہوتا ہے اور وہ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی پولیس حکومت سب کو سیٹ کر لیتا ہے اس کے بعد بیلڈر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ عدالت چلے جاؤ اب جو چاہے میرا کرلو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور یہ ہے لوگ عدالتوں میں جا رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں عدالتیں بالکل غیر موسفر ناکام ہو چکی ہیں آپ سوچئے کہ ایک بیلڈنگ ان لیگل بننی شروع ہوتی ہے بندہ عدالت جاتا ہے اور وہ بندہ دھکے کھاتا رہتا ہے اس دوران پوری بیلڈنگ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے لوگ عباد ہو جاتے ہیں اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اب لوگ مایوس ہو گئے ہیں عدالتیں بھی ہمارے اپنے دپارٹمنٹس کے بھی کچھ غفلات ہے جو ریپورٹ آگے ججز کو دی جاتی ہے ظاہر چیز پاتے ہیں وہ تو ریپورٹ کی اوپر بلیف کریں گے بلکل ہے کہ مطبع اس میں لکھا ہوا کیا ہے اور مطبع وہ کمپلینر زو بھی ہے پھر وہ اس کے وہ ورد نہیں رہ پاتی ہے ہمارے اب یہ ہمارے جو انویسکیشن آفسرز ہوتا ہے ان کی ریپورٹ آدلیا اب ایکسپٹ کر رہی ہوتی ہے کیا کر سکتے ہیں بھائی آدلیا کے جو جج ہیں وہ کوئی اندھے ہیں اسی شہر میں رہ رہے ہیں اس شہر کا حال ہی دیکھ رہے ہیں وہ اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں کرسی پر ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے کئی اور سے آئی وی مخلوق ہے ان کی وجہ سے بربادی ہے عدلیا کی وجہ سے عدلیا سے دیکھیں عدلیا اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ آخری چیک اند بیلنس عدلیا کرتی ہے کسی آدمی کو اگر کئی انصاف نہیں مل رہا ہوتا کوئی محکمہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے تو عدالت جاتا ہے عدالت اس بہیمانی کو دھانلی کو روک دیتی ہے لیکن عدالت ہی اس دھانلی اور بہیمانی کو نہ روک سکے عدالت کی آنکھوں پر پٹی بن جائے عدالت کا کلم ہلنے سے کانسر ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا یہ کراچی کی صورتحال ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ اب باہر پروفیشن آپ بھی ایڈوکیٹ ہیں کیونکہ بہت سارے کیسز تو آپ دیکھ میں رہتے ہوں کسی لیے تو میں رو رہا ہوں میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں ضروران آن اس لیے زیادہ بہتر تو آپ اندر کے سسٹم جانتے ہوں گے لیکن ہم نے جو دیکھا اب بھی تک لوگ کو بہت انصاف ملا ہے عدلیہ زیادہ سی باتیں انصاف دیتی آئی لیکن باقی آپ بہتر جانتے ہیں اندر کی کیا سسٹم چل رہا ہے میں جو بات کہنے چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کراچی میں جو بترین صورتحال ہے مردم شماری کے نام پر اتنی بڑی دھانلی کراچی کے ساتھ کی گئی ہے 2017 میں جو مردم شماری ہوئی اس میں بھی دھانلیوی کراچی میں ایک کروڑ ساٹھ مردم شماری کے بنیاد پر وسائل ملتے ہیں وسائل کی تقسیم پورے ملک میں ہوتی ہے اس مردم شماری کے بنیاد پر سیٹیں ملتی ہیں کراچی کے عبادی دیکھیں جو بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق تین ساڑھے تین کروڑ سے کسی بھی جانا کم نہیں ہے اب یہ مکم جو ہے اس پر اپنے بغلے بجا رہے ہیں کہ ہم نے کراچی کے عبادی ایک کروڑ نووے لاکھ بھائی ایک کروڑ یہ کروڑ نووے لاکھ پہنچانا تھوڑی احسان ہے تین کروڑ سوہ تین کروڑ ساڑھ تین کروڑ سے کم کروڑ دو کروڑ پہ دانا یہ ظلم ہے کراچی کے ساتھ اب اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہماری ریڈ لائن ہے اور اگر کراچی کی عبادی صحیح نہیں کی گئی تو ہم حکومت سے لگ جائیں گے لیکن رات دیکھی حکومت سے لگ نہیں ہوئے کیونکہ چابی کا کھلونا ہے ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں جماعت اسلامی اسی ظلم و ستم کی وجہ سے جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں جائے رہے ہیں کہ ہم پوری طرح شریک ہے پیپلز پارٹی کے تو ہم نے پوری پھر ایک جدوجہد کی چار پانچ سال سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل ہم کوشش کر رہے ہیں ہر موضوع پر ہم نے کوشش کی کے الیکٹرک ہے کے الیکٹرک سب کو پیسے پہنچاتی ہے صرف جماعت اسلامی بولتی ہے بیریئر ٹاؤن سب کو پیسے کھلاتا ہے صرف جماعت اسلامی اس لیے بولتی ہے کہ ہم پیسہ نہیں لیتے اور ہم بول سکتے ہیں باقیت تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ہے اس موضوع ان موضوعات کے اوپر اچھا مطلب کی الیکٹرک سارے پالٹیکل پارٹیز کو جائے جسٹس وجودین صاحب نے کھلے عام کھڑے ہو کر وہاں پر کہا تھا کہ ان کی پارٹی نے پیسے لیئے ہیں الیکشن فنڈ کے نام پر مصطفیٰ کمال صاحب نے ٹی وی پر بیٹھ کر فاروق ستار صاحب کے مطالق کہا تھا کہ یہ دبائی میں جا کر پیسہ لے کر آئے ہیں ان سے الیکشن فنڈ کے نام پر سب لیتے ہیں تو وہ الحمدللہ جماعت اسلامی چونکہ اس معاملے میں بلکل صاف شفاف ہے ہمیں پرشانی نہیں ہوتی ہم سب کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو اس وقت کراچی کی آواز ہم بنے ہوئے ہیں کراچی کے لوگوں نے سفزیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو دیئے کراچی کے لوگوں نے سفزیادہ سیٹیں جماعت اسلامی کو دیں اب دیکھیں یہاں تو سسٹم یہ ہوگیا ہے نا کہ الیکشن بھی اب کس طرح کا الیکشن ہو رہا ہے آپ جیت جائیں سارا دن ووٹ پڑھیں آپ کو آپ جیت جائیں آپ پریزائیڈنگ افسر سے ریزرٹ لینے شام کو ریٹرنگ آفسر جو اے سی ہوگا یا ڈی سی ہوگا وہ شام کو ریزرٹ کو تبدیل کر دے گا اور آپ سے یہ کہہ گا کہ جائیے عدالت چلے جائیے اب عدالت میں دھکے کھاتے رہے اب یہ پورا جو پورا کرپ سسٹم ہے جس میں نہ عدالت انصاف دے رہی ہے نہ الیکشن کمیشن انصاف دے رہا ہے اور نہ یہ سارے کے سارے ادارے تو یہ کراچی کے لوگ آخر کہا جائیں دیکھیں کراچی میں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ سڑکیں ہیں نہ وسائل ہیں نہ وسائل ہیں عوام کے پاس وسائل نہیں ہے وسائل تو گورنمنٹ کے پاس ہوں گے حکومتوں کے پاس وسائل ہے لیکن عوام کے پاس نہیں ہے عوام کے کراچی جو ہے پاکستان کے اور سندھ کے بجٹ کے اندر بہت بڑا حصہ ادا کرتا ہے نائنٹی فائی پرسن سندھ کے بجٹ کا اور ففٹی ٹو پرسن پاکستان کے بجٹ کا کراچی سے جو ریونی ہے وہ شامل ہوتا ہے کراچی کو بہت کم اس کا حصہ ملتا ہے اس میں ظاہر ہے جو کراچی سے الیکٹر جماعتیں ان کا خصور ہے کہ انہی لے پاتی ہیں لیکن میں کہتا ہوں جو پیسہ ملتا ہے اگر وہ بھی لگ جائے تو آپ یقین مانے کہ کراچی نعمت اللہ خان صاحب نے یہ کر کے دکھایا تھا نعمت اللہ خان صاحب سے پہلے کراچی اسی طرح کا تھا اس سے بھی بترین تھا لیکن الحمدللہ چار سال کے اندر انہوں نے کراچی کو کہاں سے کام پچھایا کیونکہ ان کا ایک ویجن تھا ایک برثالائیت اور اماندار فرد تھے ان کی ایک پوری بھرپور ٹیم تھی اور الحمدللہ انہوں نے کہیں سے کہیں کراچی کو پہنچایا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ٹی وی پر اس دفعہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی پچھلی دفعہ بقرائیت پر بڑی گن پھیلی ہوئی تھی اس دفعہ گن کیوں نہیں پھیلی اس لیے نہیں پھیلی اس دفعہ گن کہ جماعت اسلامی کے جو نمائندے شہر میں متخب ہوئے ہیں وہ الحمدللہ سڑک پر کھڑے ہوئے تھے وہ لوگوں سے کام کروانے تھے مردزہ واحب صاحب کہتے ہیں وہ تو خود ساری سڑکوں کا انہوں نے وزر کیا اور انہوں نے خود اپنے سامنے کھڑوں کے کام کروا ہے کہ یہ آنی اور جانیوں سے کام نہیں ہوتا کہ کہیں پر نالہ صاحب ہو رہا ہے اور مردزہ صاحب نے کھڑے اپنے تذکیر کچھا لی مردزہ واحب صاحب پچھلی دفعہ جب بارش ہوئی تو ایڈنسٹریٹر تھے کراچی کے بہت پورا کراچی ڈوب گیا تھا بلکل میں آپ سے گفتو کروں گے ایک شورٹ بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے بہت ساتھ رہے بہت ساتھ رہے ساتھ ساتھ سر آپ گفتو کر رہتے ہیں پھر میں بریک کی پال کر دیتا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ایسی صورت میں جب کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا سرکاری ادارے کرپشن کا اڈا بن گئے ان کا کام اچھا اس کے افسران کا تقرور اسی بنیاد پر کی جاتا ہے وہ پیسے دے کے تقرور ہی حاصل کرتے ہیں اور ان سے تیہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اتنے پیسے پہنچائیں گے وہ چاہے وارٹر بورڈ ہو بیلڈنگ کٹول آثورٹی ہو یہ جو ریسٹار بیٹھے ہوئے جتنے سارے سب کرپشن کے ایڈے بن گئے ہیں سب میں آپ کوئی اپنا جائز کام کروانے چلے جائیں آپ کا جائز کام نہیں ہوگا جب تک آپ رشوت نہیں دیتے ہیں اگر آپ کے گھر میں گٹر کا گندہ پانی آنا شروع ہو جائے پانی صاف پانی کے ساتھ اور آپ جا کے وارٹر بورڈ والے سے کہیں تو وہ آپ کا کام نہیں کرے گا جب تک آپ رشوت نہ دیں اس کو بیلڈنگ کٹول میں اگر آپ نقشہ پاس کروائیں تو وہاں وہ یہ کہہ گا کہ نہیں نقشہ پاس نہ کروائیں مجھے پیسے کھلائیں اور آپ illegal construction کر لیں تو ہر ادارہ ایسی سے اچھا آپ کیا کیا جائے کیا اس پر ہم رونا روتے رہیں ایمکیم کو برا کہتے رہیں پیپلز پارٹی کو برا کہتے رہیں اس صورت میں ہم نے جدوجہد کا راستہ اختیار کیا پانچ سال سے ہم مسلسل اس کے لئے جدوجہد ہمیں یہاں سے چلے جانے چاہیے ملک چھوڑ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں مایوسی اس کا حل نہیں ہے اس کا حل جدوجہد ہے اس کا حل یہ ہے کہ سارے لوگ متعہد ہو جدوجہد کریں ظاہر ہے یہ ہمارا ملک ہے اس ملک میں ہم کو رہنا ہے کتنے لوگ پاکستان سے باہر جائیں گے کچھ لوگ تو جا سکتے ہیں ظاہر ہے بڑے لوگوں نے یہ کیا ہے ظاہر ہے شریف فیملی ہے ان لوگوں کا تو کام یہ ہے کہ باہر انہوں نے میں گھر بنا رکھے ہیں اور ان کی پارٹی کے بڑے بڑے ایمین ایز ایم پی ایز جو ہیں سارے کے سارے اب اسی چکر میں لگے ہیں کہ باہر گھر بنا لو باہر پیسہ لے جاؤ لیکن عام آدمی تو کہیں نہیں جا سکتا میں اور آپ اور ہم جماعت اسلامی ہم تو متوسط طبقے سے رہے ہیں تو ہم انہی لوگوں کو جو غریب اور متوسط طبقہ ہے ہم ان سارے لوگوں کو یہی بات پیغام دیتے ہیں کہ نہیں مایوس نہیں ہونے چاہیے جدوجہد کرنی چاہیے اس جدوجہد سے بہت سارے مسئلے کراچی میں آپ دیکھئے بیریہ ٹاؤن میں لوگ بری طرح فز گئے تھے الحمدللہ ایک بڑا مسئلہ وہاں پر حلو آئے لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ وہاں پر باقی ہے اور وہاں جو بھی ما شاء اللہ ہمارے ملک ریاض صاحب ہیں یا ان کے ٹیم ہیں انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ تھوڑا سا لولی پاپ دو اور اس کے بعد پھر وہ لوٹ کر سوٹ چروع کر دو اچھا تو وہ بھی مسائل بھی چل رہا ہیں اسی طریقے دیگر کے نادرہ ہے ہر ادارہ جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کو تن کرنے پر طلوع ہے اس صورت میں جدوجہد کراوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جدوجہد کی جائے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس کرپشن کو رکمانی کے لیے اس عملی میں صحیح نمائندگی کے لیے صحیح مردم شماری کے لیے انتخابی فیرس سے آپ دیکھیں اس میں اتنی خراب انتخابی فیرس بنیئے آپ کا گھر ہے آپ کا ووٹ یہاں پر پڑھا ہوئے کسی اور کو ووٹ پڑھا ہوئے ایک گلی کی ووٹ ایک جگہ نہیں ہے آپ پولنگ اسٹیشن پر جائیں جان بوچ کر یہ پورا کا پورا سسٹم کرپٹ کے جا رہا ہے الیکشن کا پورا نظام کرپٹ ہے آپ دیکھئے کہ ووٹر لسٹیں خراب اس کی حلقہ بندیاں خراب جان بوچ کر حلقہ بندیاں اس کے بعد آپ آگے چلیں الیکشن والے دن چلے جائیں تو اسٹاہ پورا کا پورا بے ایمان بیٹھ ہوا سارے وہ لوگ بیٹے ہوئے جن کو حکومت متعین کیا ہے بے ایمان ہی کرنے کے لئے الیکشن کمیشن جائیں واہ انصاف نہیں ملتا تو مطلب اس نائنصافی کے دور میں آپ کے پاس سوائے جد و جہد کے آپ کو اشارہ نہیں ہے اور جماعت اسلام ہی اس کے لئے بھرپور پروگرام لے کر چل رہی ہے ٹھیک ہے زمدہ سراشہ صاحب دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ان ریبٹل میں صرف ان ریبٹل تھوڑا سا باقی میں نیشنل ایشوز پر فوکس کروں گا کہ ہم کسی کھلونے کی چابی نہیں ہیں انفرچنیٹلی بات یہ ہے کہ اور میں جماعت اسلامی کو ایک دفا بھی کرٹیسائز نہیں کروں گا ہمارے بھائی ہیں یہ بھی اپنی پلوٹیکل جدوجیت کر رہے ہیں ہم ان کی دل سے حضت کرتے ہیں جب انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے لئے ان کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور جب ان کی طرف سے 2021 کی امنمنٹ پیپلز پارٹی نے لوکل گورنمنٹ کے اندر کی مصطفہ کمال بھائی ہماری پوری پلوٹیکل پارٹی کو لے کے ان کی کیمپ میں گئے جائے تو بات یہ ہے کہ ہم تو ایک گوڑ گیسچر یہ ہی ہے کہ پرنسپلز ہیں کچھ شیئر کے لئے اور بڑی پلوٹیکل پارٹیز جو تھی ہمیشہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو ڈسکوریج کرنے کی کوشش کی اگ کو پائک کرنے کی کوشش کی جس وجہ سے لوکل گورنمنٹ ایٹ کے اندر بہت ساری امنمنٹ پر ایکیس میں بھی ابھی مرتضہ واہب صاحب کو فیور دینے کے لئے تئیس میں بھی اس کے اندر امنمنٹ کی ہیں تو یہ this way that way اس کے اندر ساری جو امنمنٹ کر کے پہلے تو پاورس دیتے نہیں ہیں الیکشن کراتے نہیں ہیں پھر جب وہ کرا دیں تو اس طریقے سے کراتے ہیں اس کی ڈائمنشن ایسی بناتے ہیں کہ وہ جو ندی ہے وہ سی دی ان کی وہاں جائے تو اس وجہ سے ہم سپیس نہیں دے رہے ہم نے کسی کو سپیس نہیں دی اس وجہ سے ہم نے بائیکارٹ کیا کہ یہ جو سسٹم انہوں نے بنا دیا ہے یہ جو ندی بنائی ہے سی دی ان کے گھر کی طرف جا رہی ہے ہم اس کا بائیکارٹ کرتے ہیں کیونکہ ultimately اس کا نقصان جو ہے کراچی کے رہنے والوں یا پاکستان کے اندر لوگوں کو ہوگا اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ساری پلٹیکل پارٹیز کو بجائے انکلوڈنگ ایم کم جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے پاکستان کو سب سے نمبر ون جو جس اسیسو کا سامنا ہے وہ ہے انرجی کرائیسس انرجی کرائیسس کی وجہ سے روز بارہ گھنٹے ڈیلی میں نے آپ کو ایک بات کوٹ کی پانچ بچ کر چالیس منٹ سے دوبائی کے لوگوں کا صبح ورکنگ آور سٹارٹ ہوتا ہے آپ جاپان کا لے لیں ان کا بھی ہے کہ وہ ارلی رائزر ہیں جتنی ترقی آفتا ہوں میں ارلی رائزر ہیں اور اس کے بعد عبادت کے بعد اپنے کام میں لگ جائے تو یہ جو پرنسیپل ہے یہ اسلام اسلامی پرنسیپل ہے جس کو لوگوں نے دوسری قومے نے ایڈاپٹ کیا وہ جو ٹائم تھا وہ جو انرجی تھی اس کو یوٹلائز کیا اور وہ لوگ آگے نکل گئے ہمارا یہ سب سے باقی چیزیں تو چھوڑ دیں یہاں تک جو ہمارے پولیسی ساز ہیں گورنمنٹ جو لوگ چلا رہے ہیں اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں ایک دفعہ پاکستان میں گرمیوں میں ٹائم تھوڑا ورکنگ آور پیچھے کر دیتے تھے سولر انرجی اس کو یوز کیا جا سکے اس کے اندر کوئی کچھ بھی نہیں لگنا آپ اپنی قوم کو اس طرح جگہ دیں گے ان کو جگہ تو دیں سو رہے ہیں دو مجھے دس پہ تک ہوتے ہیں ان کو جگہیں تو صحیح کم اس کم اور کچھ نہیں دوسری قوموں کو کوپی کر رہے ہیں آپ کا اپنا برین نہیں چل رہا صحیح بات ہے آپ کا جو تھنک ٹینک ہیں وہ خالی ٹینک ہیں کچھ نہیں ہے ان کے اندر تو کم اس کم آپ اپنے پلوٹیکل ٹینک ٹینک جو ہیں اتنا تو کریں دوسروں کو دیکھ کے کوپی کر لو اور انرجی کرائیسیس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر انڈسٹریز بند ہو گئیں لوگ یہاں سے باہر چلے گئے تو ریڈ لائن جو ہے سب پلوٹیکل پارٹیز کی اس وقت اور انرجی کرائیسیس کو آور کم کرنے کے لیے انگامی طور پر سولر انرجی کے اوپر کام کریں ونڈ انرجی کے اوپر بہترین کوریڈور آپ کا کراچی سے انٹیریئر تک ہے ونڈ کوریڈور اس کے اوپر کام کیوں نہیں اس پہ لڑیں ہم یہاں بیٹھ کے پلوٹیکل پارٹیز اس پہ لڑیں کہ یہ والا کام آپ جلدی کریں سولر والا یہ والا کام جلدی کریں ہم نے سرچ کی جسے جدیدی ہمارے ملک ترقی کریں زیادری سے بات ہم وہ کام کریں وہ اس موڈل کو اڈاپ کریں ہم یہ لڑائی ہونے چاہیے تو جب یہ انرجی کرائیسس بارہ گھنٹے روز ایک کوم جو باقی کوم اس سے پیچھے جا رہی ہو جب بارہ گھنٹے لائٹ نہیں ہے ایک کام کرنے والی کی مشین بند ہے تو ساری مشینری آپ کی روز بارہ گھنٹے بند ہے تو آپ باقی کوم اس سے آگے جا رہے ہیں کہ سیل صاحب نے اس کے بعد اسی روشنی ڈالی نہ کہتے ہیں یہ بات بائی ڈیزائن ہے آپ اگر اس چیز کے اوپر ایک عام آجمی کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ پاکستانی کوم روز بارہ گھنٹے پیچھے جا رہی ہے ریورس گئر لگا ہوا ہے تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی ہے اس کو عبر کم کرنے کے لیے آپ نے کیا پولیسی شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پاکستان کو بتائیں ان کو کہ اس کے اوپر ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی آپ جائیں جا کے پچھلے پروگرام میں میں ایک ٹی وی چینل پہ تھا ایک بلو جستان سے سرزار ساب آئے ہوئے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ ایران نے جو بلو جستان کا باورڈر لگتا ہے وہاں جو بجلی دی ہوئی ہے وہاں زیرو لوڈ شیڈنگ ہے مجھے نہیں لگتا کہ افوانستان میں بھی اتنی لوڈ شیڈنگ ہوگی جتنی پاکستان کے اندر ہے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں اور اتنی زیادہ ہوگی جبکہ کراچی میں اور جبکہ کراچی سب سے زیادہ مدد ٹیکس دینے والے شہر ہیں انرجی کرائیس پاکستان کے اندر بائی ڈیزائن پیدا کیا آپ کمپیرزن کریں اور ایفیشنسی آ جاتی ہے نا فیڈرل میں جنہوں نے سرف کیا ہے وہ آپ جواب دے وہ بار بار کہتے ہیں ہم جو ہے وہ آنا چا رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر دوبارہ نون لیگ والے بھی پیپلز پارٹی والے بھی یہ چالیس پینتالیس پچاس سال والی ساٹھ سال والی پارٹی سے آپ کمپیر کریں انڈیا نے کتنے ڈیم بنایا آپ نے کتنے بنایا چائنا نے کتنے بنایا آپ نے باقی ملکوں کو چھوڑ دیں آپ کے پڑوسی ملک تو انرجی کرائیس کو آور کم کرنے کے لیے لوگوں نے تو سالوں سال محنت کی اپنی آنی والی نسل کے لیے انہوں نے پہلے سے پلان کیا اور میگا پروجیکٹس کو چلیں چھوڑ دیں وہ نہیں کیا آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو ابھی بتائیں نا ابھی آپ ایک پروگرام پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو آیا ہو سندھ کے چیف منسٹر صاحب ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی ہو کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے انرجی کرائیس تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی پرائم منسٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا مسئلہ چھ مہینے میں سال میں آل ہو جائے گا اس کے لیے کچھ ایسا کریں کہ سر ابھی ایمکیم اس کے لیے کیا کری ہے کچھ آپ لوگوں نے اس کے لیے کوئی تیاری کی آگے کیا آپ لو تیار کریں کس طرح سے یہ جو ٹرائسس ہے ان سے نکالا جائے گا آپ لوگوں نے کوئی وفاقی حکومت کو اس حوالے سے کوئی مشورے دی ہیں میں جو ابھی یہ بات کر رہا ہوں یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں تو میں بات کر رہا ہوں ہماری جو اپنی انٹرنلی میٹنگز کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انرجی اس وقت جو ہے سب کو پتا ہے اس وقت ایک عام شہری کے ہم بات کریں کہ اس کو آور کام کرنے کے لیے جب تک ہم تو ان کو ہر ٹائم کے اوپر ان سے جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کو بتاتے ہیں تو شورٹ ٹرم میں سب سے زیادہ سولر کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ اس حوالے سے یہ لیپ ٹاپ دینے کے بجائے لوگوں کو ایک پلیٹ دے دیں لوگوں کا آنسو تو پہنچے ایک پسکہ ایک لائٹ تو تھل جائے گا اس کے لیے تیکس فری کریں سولر سسٹم کے لیے ایکوپمنٹ جو ہے بیٹری یا جو پلیٹس لگنی ہیں ٹیکس فری کر دیں اس کو نومینل کر دیں اس کے اندر ان کو جو ہے وہ ریلیف دے دیں اگر ایک اس کی مارکیٹ میں چالیس ہزار قیمت ہے آپ اس کے اندر ان کو ریلیف دیں دس ہزار میں ان کو پروائیٹ کریں تاکہ ہر کوئی جو ہے سلپ جنریٹ کریں تو کچھ تو کریں امرجنسی طور پر جب تک آپ کے بڑے دیکھ رہی تھی ایک نیوز چانل پر ہی تھا مجھے بہت حیرت ہوئی ایک بندہ جس کی تنخواہ دس ہزار ہے اور وہ اس کو جائے بیس پچے ہزار کا بل دے دیں تو وہ کہاں سے کر پائے گا نہیں کر پا رہے ابھی کہہ رہے ہیں نا چار پر پانچ روپے اور سات روپے کے حساب سے بڑے گی کلی تو بڑے ہیں اور سات روپے پچاس پیسے یہ تو ٹھیک ہے آپ کو یا تو انٹرنیشنلی یا نیشنلی کسی نے روکا ہوا ہے کہ آپ نے نیچے سے یہ انکریز کرتے جانا ہے بل اور اس کو ایلٹرنیٹ جو آپ کا جو ہے امرجنسی کی طور پر اور وہ ادھنی امرجنسی میں انہوں نے آدھی رات میں جو ہے وہ ساڑھے سات روپے انہوں نے بڑا دی ہے مطلب آدھی رات میں جو ہے یہ صبح سوکے اٹھے تو پناہ چلا کہ بجلی کے بلوں میں پیسے اضافہ ہو چکا ہے اس کے اوپر بغلیوں میں جا رہے تھے خوش ہو رہے تھے حقوم کو مبارک بادیں جے رہے تھے بھی کسی سے لے کے قرضہ کسی سے لے کے سوت پر ہیوی سوت پر قرضہ لے کے بڑی بڑی گارنٹیاں دیکھیں کہ ہم قوم پر ٹیکس لگا کر ان کا خون نہیں چھوڑ کر آپ کو پیمنٹ کریں گے قرضہ لے کر کوئی ملک چلتا ہے آپ بتائیے دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پولٹیکل اسٹیبلیٹی ہم ٹھیک ہے سیاسی جماعتوں کو برا کہتے ہیں لیکن سیاسی جماعتوں کا خصوص دوسرے نمبر پر آتا ہے پہلے نمبر پر وہ لوگ جو پورے پاکستان کو منپولیٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کو اسٹیبلش نہیں ہونے دے رہے ہیں یہاں پولٹیکل سسٹم کو نہیں اسٹیبلش ہونے دے رہے ہیں ہر وقت جو اس سر پر تلوار لٹکی رہتی ہے ان کو گائیٹ کیا جاتا ہے اس پورے نظام کو منپولیٹ کیا جاتا ہے آپ دیکھیں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا ہوا اسٹیبلیٹی ہے وہ پاکستان سے ہر معنی میں آگے بڑھ گیا افغانستان جس نے کتنی تباہی دیکھی ہے اس وقت پاکستان سے دسیوں معاملات میں پاکستان سے افغانستان بہتر ہو چکا ہے امن و امان تو اپنی جگہ وہاں بہتر ہو چکا ہے ابھی انہوں نے میرے دوست ابھی تجارت کرتے ہیں کہہ رہے ہیں بڑی شاندار ایکسپون لوگوں نے لگائی تھی انہوں نے ایکسپورٹ شروع کر دی ہیں ان کے ہاں جو بھی معاملات سڑکے بن رہی ہیں وہ رہی ہیں ہر چیز ایک سٹینڈرٹ کی بن رہی ہے پورا ایک نظام چل رہا ہے اسٹیبلیٹی پاکستان میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو یہ مینوکریٹ کرتے ہیں وہ کسی سیاسی پارٹی کو اسٹیبل نہیں ہونے دیتے اس کے اندر انجنیرنگ کرتے ہیں ان پارٹیوں کے اندر انجنیرنگ کرتے ہیں حکومت لانے اور بگاڑنے کے لئے انجنیرنگ کرتے ہیں جس کے رتیجہ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی پلیننگ نہیں کر سکتا کوئی اپنے گورنمنٹ کی پلیننگ کر ہی نہیں سکتا جو ترجیحات ان لوگ کی طرح سے دی جاتی ہیں یہ لوگ بیچارے جو بھی پولٹیکل پارٹی دختدار میں آتی ہیں چونکہ وہ آتین شرائط پر ہیں ان کو لائے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پولٹیکس میں کیا عمل دخل ہے ساری مینوبرین کو کرتے ہیں یہ جو کراچی میں پیپلز پارٹی تیسے نمبر پر پیپلز پارٹی نے بوٹے ہیں تیسے نمبر پر تین لاکھ وہ تمام بھیجمانے کے باوجود ملے نمبر ایک پارٹی بن کر آگئی وہ جس نے پندرہ جنوری کو الیکشن ہوئے پندرہ جنوری کی شام چھے بجے تک ایک گھنٹے بعد تک ریزلٹ آنے کے سب سے کم سیٹے تھی اس کی صحیح ہے جماعت اسلامی سے بیس پچیس سیٹے پیچھے تھی اور وہ رات کے گیارہ بارہ بارہ تک ماشاءاللہ نمبر ون پارٹی بن گئی کیا تماشا ہے اس کے بعد پھر جماعت اسلامی اور پیٹی آئی نے مل کے اتحاد بنایا ہے میئرشپ کے لئے ان کی سیٹے زیادہ تھی ایک سو تیرانوے تھی اور ان کی ایک سو تیہتر تھی پھر آپ دیکھئے نو مئی کا واقعہ جو بھی کچھ ہوا اس کی آر میں اس کو وہ پیپلز پارٹی نے اس کو گولڈن اپرچنٹی بنا لیا اپنے لئے اس کی آر میں جو پیپلز پارٹی نے دھما چوکٹی بنایا نہیں سار آر تو نہیں مطلب یہ تو حقیقت ہے یہ چیز مطلب اگر دیکھ جاؤ انہوں نے تو غلط بھی ہر حقیقت ہر حقیقت کا ایک حقیقت ہی ہوتی ہے نا اس حقیقت کی بھی کراچی میں تو اتنی حقیقت ہے نا کہ کراچی میں ایک چوکی جلی تھی شارع فیصل پر اس کی آر میں پوری کراچی میں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے ان کے گھروں پر چھاپیں مارنے جو جو چوکی جلی تھی وہ ایک چوکی بھی نہیں ہی جلدی چاہیے تھی وہاں محافظ ہے اور وہ بڑی تعداد میں انہوں نے نکال کی جائے یہ اتنا ضرور زیادتی کی تھی آپ لاہور میں دیکھ لیں کور کمانڈر گھر میں آپ گزگے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں مطلب یہ نا کابل پرداشت کر رہا ہوں وہاں کی لاہور کی بات ہی نہیں کر رہا کراچی میں چوکی جلی تھی لیکن پوری کراچی میں پولٹیکل منوورنگ کے لیے میر کا الیکشن جیتنے کے لیے آپ سارے پی ٹی آئی کے چیئرمین لوگ گھر پر چھاپیں مارے ہیں انہیں گرفتار کریں پولیس مار رہی ہے پولیس مار رہی تھی انہیں جیلوں میں بھیج دیا آپ نے ان کو اور ان سے یہ بارگیننگ کی کی یا تو تم سکھت جائے کے بات جاؤ گے اور یا پھر پیسے لے کے گھر جا کے بیٹھ جاؤ گا چوانا چاہیے ہوا تو مرلہ میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں یہ جو منوورنگ ہو رہی ہے اس سے نظام اسٹیبلش نہیں ہو رہا اس سے لقصان سب پارٹی کو ہو رہا ہے ایمکیم سے بہت زیادہ سپریم اور مقدم ہے کہ پاکستان کے پڑوس میں گزشتہ چالیس پینتالیس سال تک دو سپر پاورز نے بسیرہ کیا اور کریڈٹ گوز ٹو ہمارے ادارے جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور پاکستان کی جو آہ بارڈرز تھے ان کو انہوں نے سیف ان سیکیورٹ کیا پاکستان کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی گزشتہ چالیس سال سے تھریٹ سے اور دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس کے اداروں نے اتنی لمبی جنگ لڑی ہو نسل در نسل لڑی ہو اور پاکستان کی سوورینٹی آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے ملک صفحہ استی سے مٹ گئے لیکن پاکستان کی حدود پاکستان کے بارڈرز کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی پروٹیکٹ کیا گیا اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اداروں کو نہ صرف سپورٹ کریں بلکہ انہی کی وجہ سے آج ہم ایک ازاد ملک کے اندر سانس لے رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنلی یہ میں بہت ایمپورٹنٹ بات کرنا ہوں جی جی انٹرنلی اپنے ملک کو پھولوں کا گلدستہ بنانے کے لیے ان کو سپورٹ کریں بلکہ آپ دیکھیں جب ایکسٹرنل انٹرونشن انٹرنلی ہوگی تو آپ کا کام ہے کہ انٹرنلی آپ جاگتے رہیں اور آپ نہیں جاگیں گے تو ظاہر ہے جن کا کام ہے اس ملک کو پروٹیکٹ کرنا وہ جاگ رہے ہیں وہ جو ہے وہ نہیں سوتے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم انٹرنلی ایزا سٹیزن آف پاکستان ہمیں اچھائی اور غرائی کیا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز آج اگر پینتالیس سال سے رشیہ امریکہ دو بڑی ٹائم نہیں ہے جی جی تو میرے خیال میں ہم یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں اپنے ملک کی سورنیٹی اور ان کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے اور ان کے ساتھ ٹھیک ہے بالکل انشاءاللہ بہت شکریہ راشد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنے ٹائم دیا ہوں ہی کہتے ہیں میں ناجین جمہارے پروگرام اچھا لگوں اس کی ساتھ اپنی میز بان اداس اجازت اللہ آنے کے بعد